السلام علیکم ویورز ٹڈونٹس پریٹ فارم میں خوش آمدی آج ہم پیس پر فورزی روان کلینکل سائکولوجی کے لیسن نمبر فورٹی تھری کو ڈسکس کریں گے فورنزک سائکولوجی سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں اپلیکیشن آف دا میتھرڈز تھیوریز اینڈ کنسپٹس آف سائکولوجی ٹو دا لیگل سسٹم اس میں سائکولوجیز جیجز کی کورٹ سسٹم کی لائرز کی ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ کریمنلز کے ساتھ بھی اس کے اندر ڈیل کیا جاتا ہے اس کی ہسٹری کو میں سکپ کر رہا ہوں یہاں سے دیکھتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے چیز ہے ایکسپٹ ویٹنس یعنی کہ ایسا ویٹنس جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے اس کو ایکسپٹ ویٹنس کا نام دے جاتا ہے اگزامپل ایک دیوی ہے میس فیرس کا کیس ہے کہ وہ ایک ارگنیزیشن میں کام کرتی ہے وہاں ان کا ایک سینئر کولیگ تھا جس نے میس فیرس کو سیکسولی حراس کرنے کی کوشش کی میس فیرس نے کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی اور ان کے لائر نے ایک سائکولوجیزٹ ڈاکٹر میلر سے ہیلپ لی ڈاکٹر میلر نے ایک ایکسپٹ کے طور پر کام کیا اور ثابت کیا کہ میس فیرس پر حراسمنٹ کا اثر ہوا ہے اور اس میں مطلب کہ انہیں حراس کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا انہوں نے اس کو پروو کیا کوالیفیکیشن کوالیفیکیشن کے مطابق یعنی کہ جو کلینیکل سائکولوجیسٹ ہوتا ہے ایز فورنزک سائکولچیز جو کام کرتا ہے ایڈوکیشن ہونی چاہیے اس میں فورنزک میں فارمل ٹریننگ ہونی چاہیے سبسکوئنٹ لرننگ ہونی چاہیے ایکسپیننس بھی ہوئی ضروری ہے اس کے اندر اور ریسرچ پبلیکیشنز نولیج اور اپلیکیشن اور سائنٹیفک پرنسیپلز یوز آف سپیشل ٹیسٹ اینڈ میہیرینگ میہیرمنٹ ایز یہ سارے جزیں جو ہیں وہ ایک ایکسپرٹ جو سائکولجیس ہوتا ہے فرنزک سائکولجیس ہوتا ہے اس کے اندر ہونی چاہیے ان جس سب جزیں سب وہ گزر کر پھر ایکسپرٹ بنتا ہے ٹاپکس فور ایکسپرٹ ٹیسٹیمنی یعنی کہ جو ایک ایکسپرٹ ٹیسٹیمنی یعنی گواہی دینے والا ہے اس کے لئے کون سا ٹاپکس جو ضروری ہیں ٹیسٹیفائنگ فرنزک سائکولجیس صرف اپنا اپینین دے سکتا ہے وہ جسٹیفائن نہیں کرتا کلائنٹ کو یا کوئی لیگل ڈیسیئن نہیں لے سکتا کورٹ میں سائکولجیس سے بھی مختلف سوارات پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے اسے بھی زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے اسی چیز کی اہم پر ایک دے رہا ہے کہ ایک سائکولجیسٹ کوٹ میں جاتا ہے تو وکیل اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے کیس کے لئے جو تیاری کی ہے اس میں کتا ٹائم لگا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے بیس گھنڈے میں تیاری کی ہے تو پھر لائر پوچھتا ہے کہ آپ فیس کتنی لیتے ہیں آپ گھنڈوں کے ساتھ سے فیس لیتے ہیں وہ کہتا ہے جی ہاں پار آر چارزار چارز کتاؤں میں تو یعنی کہ وہ لائر کہتا ہے تو آپ میں بیس گھنڈوں کا آپ نے اسی زار چارز دیا ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس ٹائم کلائنٹ اپنے حواس میں نہیں تھا جب اس نے جرم کیا بلدہ کہ اپنی انداز سے لائر نے ایک تو سائکولجیسٹ کا مزاگ بھی کر لیا اس کو تھوڑا ڈی گریڈ بھی کیا یعنی کہ اس کے اپینین کو جو ہے وہ ویلیو جو ہے جج کے سامنے اس نے اس کے اپینین کی ویلیو کو کم کرنے کی کوشش کی اس کے اندر ان میں ان کیسز میں بندے کی منٹل سٹیج کے بارے میں منٹل سٹیٹ کے بارے میں جانا بھی ضروری ہے اس کے کیسز میں ایک ایشو جو سامنے آتا ہے وہ ہے انسانیٹی بلی انسانیٹی بلی کریمنل ایکروس وقت ہوا جب وہ بندہ سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا اس صورتحال میں لا ایک انداز سے ایک اور انداز سے دیکھتا ہے اسے سزا نہیں دیتا لیکن یہ چیز پروف کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پر سیکلیو جس کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ کلائنٹ اس وقت انسین تھا آؤڈ آف مائنڈ تھا یعنی کہ اب دیکھیں نا ایک بندہ ایک ایکٹ کرتا ہے فرض کرنا کسی کا مرڈر کر دیتا ہے لیکن اس ٹائم وہ نہ سمجھتے ہوئے مطبع اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہا وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے لیکن جس ٹائم اس کو کوڈ میں لائے جاتا ہے یا پھر جس ٹائم اس پر اس کو ٹرائل کیجئے جا رہے ہوتے ہیں اس پر وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس ٹائم اپنے ذہن سے سمجھ رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے اس طرح کی سیچویشن میں سیکلیو جسٹ کو یہ پروف کرنا ہو پڑتا ہے کہ ابھی تو پیشنٹ بلکل ٹھیک ہے لیکن جب اس نے کریمینل ایکٹ کیا تھا اس ٹائم وہ انسین تھا تو یہ کافی ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے آگے مارے پاس یہ ریڈ لائن سیڈ لائن کیا میں نے کمپیٹنسی ٹو سٹینٹ ٹرائل بعض اوقات جب کلائنٹ ایک کریمینل ایکٹ کرتا ہے اس وقت تو وہ انسین ہوتا ہے لیکن جب ٹرائل کیا جا رہا ہوتا ہے اسے اگزامین کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ نارمل سٹیڈ میں ہوتا ہے اس کو کمپیٹنسی ٹو سٹینٹ ٹرائل کہتے ہیں نمبر تھری سیول کیسز اس کے اندر سیول کیسز میں پہلے سب سے ہے کمپیٹمنٹ ٹو مینٹل انسٹیٹوشن بعض اوقات پیشنٹ کو زبردستی مینٹل ہاسپیٹلز میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر سائکولجسٹ کی کچھ ریسپانسپیلٹیز پیدا ہو جاتی ہیں مثلا یہ دیکھنا کہ ہاسپیٹل میں پیشنٹ کو ہیلپ مل رہی ہے یا نہیں ایک دن سے تین ہفتوں تک پروفیشنل کی فیصلہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہاسپیٹل میں رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں پہلے ڈیورس کے بعد اولاد یاد و ماہ کو دے دی جاتی تھی یا باپ کو لیکن اب جوائنٹ کسٹیٹی کا کنسیپٹ آگیا ہے کہ ماں باپ کی ڈیورس کے بعد بچے پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے کسی طریقے سے دونوں بچے کے لئے اویلیبل رہے ہیں مثلا ہفتے میں پانچ دن بچہ ماں کے ساتھ رہے گا تو ویکنڈ پر وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے گا نمبر 5 پریڈکٹنگ ڈینجرسنس سیکل جسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ کام بھی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پرسن جو ہے وہ دوسروں کے لئے ڈینجرس ہے یا نہیں جو ان کا پیشنٹ ہے یا کلائنٹ ہے وہ دوسروں کو یا خود کو نقصان موچا سکتا ہے یا وہ ویسے مائنڈ میں آٹ آف مائنڈ ہے لیکن دوسروں کے لئے وہ نقصان دے نہیں ہیں آخری پوائنٹ کنسلٹیشن ہے یعنی کہ پروائیڈنگ کنسلٹیشن ٹو ججز لائرز کورٹس یہ کام جو ہیں وہ کلینکل سیکلجسٹ ایزا فرنزک سیکلجسٹ کرتے ہیں مطبع آپ کہے کہ فرنزک سیکلجسٹ کلینکل سیکلجسٹ ہی جو ہیں وہ آگے مطبع ایکسپرٹیز حاصل کر کے جو ہیں وہ فرنزک سیکلجسٹ کا رول ادا کرتے ہیں یہ تھا ہمارا لیسن آئیو پائی میٹی کلیئر ملتے ہیں جلدی نیکس لیسن میں ٹیل دیں ٹیک کیئر اللہ حافظ